آج سے تقریباً سو آر سے دو سو ارتالیس ملین سال پہلے جب دنیا کے تمام بڑے عظم اور ممالک ایک ہی بہت بڑے جزیرے یا سپر کانٹیننٹ پر مشتمل تھے جسے پینجیا کہا جاتا ہے یعنی تمام دنیا اور جراسک پیرر سٹار ہوتے ہی پینجیا ڈوبنا شروع ہو گیا اور دو بڑے جزائر میں بدل گیا جسے لوئی ریسیا اور گنڈوانا کہا جاتا ہے اور یہ ایسا وقت تھا جب ہماری دنیا میں ڈائنسور کا راج تھا یہ چلتے تھے جہاں ہم چل رہے ہیں اسی ہواں میں سانسے لیں اور اسی زمین پہ لڑائیاں لڑیں ان لراکو اور پڑے خوفناک ڈائنسور نے قریب چودہ کروڑ سال تک اس پینجیا پر راج کیا ان ڈائنسور کی کئی ہزار نسلیں تھیں ان میں سے کچھ سبزاک اور کچھ گوشت کو ڈائنسور تھے کچھ بہت ہی مسئوم اور کچھ بہت ہی کونی اور خطرناک تھے یہ اس وقت کے سب جانداروں پر دب دبا رکھنے والے جانور تھے لیکن اچانک ایسا کیا ہوا جس نے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا اسے جاننے کے لئے ہمیں کروڑوں سال پیچھے جانا ہوگا اور ڈائنسور کے اس آخری وقت کو قریب سے دیکھنا ہوگا سو آئیں چلتے ہیں آج سے پینسٹھ میلین سال یعنی چھے کروڑ پچاس لاکھ سال پیچھے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال and welcome to busy adventure tv آج سے قریب 6 کروڑ پچاس سال پیچھے زمین پر موسم بہت تھنڈا ہوا کرتا تھا چاروں طرف سورج کی روشنی بکری رہتی تھی لمبے لمبے درختوں سے ٹکراتی سمندر کی تھنڈی ہوائیں اور چاروں طرف ڈائنسور کی چیہو پکار کی آوازیں آتی تھی جب یہ ساری ڈائنسور کی نسلیں بڑے آرام سے زمین پر زندگی گزار رہی تھی تب دس کروڑ سار پہلے ہی ان کی قسمت لکھی جا چکی تھی قرآن کریم جو تمام ہدایت اور رہنمائی کا اثر چشمہ ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زندگی کا وجود تھا جیسے کہ قرآن مجید میں سورت بکرہ کی آیت نمبر تیس میں ارشاد ہوتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب منانے والا ہوں یعنی آدم علیہ السلام کی تحلیق فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ ایسے شخص کو اپنا نائب مقرر کریں گے جو پہلے والوں کی طرح خرابیاں اور کون خرابہ کرتے پھریں جبکہ ہم آپ کی تریف اور تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے دس کروڑ سار پہلے ایک چھوٹا اسٹرویڈ کا ٹکرا جو سپیز سے آ رہا تھا جو زمین سے لگ بگ بیس کروڑ میل دور مارس اور چاند کے درمیان بنے ایک بیلٹ میں گومتے ہوئے برے اسٹرویڈ سے جا ٹکراتا ہے اس ٹکرا اسے اس برے اسٹرویڈ کی جگہ بدل جاتی ہے اور وہاں اس اسٹرویڈ سے ٹکرانے پر یہ برا چٹانی ٹکرا جسے شہاب ساکی بھی کہا جاتا ہے سیدھے زمین کی طرف بائیس ہزار میل گھنٹے کی رفتار سے بڑھنے لگتا ہے اور اس اسٹرویڈ کی دستیق آج کے سائز رانوں نے ایریڈیم سے کی ہے جس کے سیمپلوں نے میکسیکو سے ملے جب یہ اسٹرویڈ زمین سے تین لاکھ چراسی ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تب زمین سے شاید ڈائنسور کا خاتمہ نہ ہوتا جس سے شہاب ساکی بھی زمین کی جگہ چاند سے ٹکراتا کن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور یہ اسٹرویڈ چاند کے پاس سے گزر گیا چالیس کلومیٹر کی سپیڈ والا ڈوٹریلین میٹرک ٹن کا یہ اسٹرویڈ ہر گزرنے والے وقت کے ساتھ ساتھ زمین کے قریب بڑھنے لگا جب یہ اسٹرویڈ زمین کی گریوٹی کے سرکلر میں آیا تو اس کی رفتار ستر ہزار کلومیٹر پر آور ہو گئی زمین کی حد پار کرتے ہی یہ ایک خوفنا کھاک کے گولے میں بدل گیا یہ اتنی سپیڈ سے زمین کی طرف بر رہا تھا کہ صرف چار منٹ میں یہ اٹلانٹی کوشن کو پار کر گیا اس کی چمک اتنی تیستی کے زمین پر ٹکرانے سے پہلے ہی آگ کے اس گولے کو دیکھ کر زمین پر موجود ہیوان پوری طرح اندھے ہو چکے تھے یہ ہیوان شہابے ساکیب کو دیکھنا ہی پا رہے تھے لیکن اس کی خطرناک گرمی کا محسوس کر رہے تھے کچھ ہی وقت میں یہ اسٹرویڈ میکسیکو کی کھاری کے پاس زمین سے ٹکراتا ہے اور لگ بک 35 دیگری سیلسیس کی رفتار والا ایک خطرناک دماغہ ہوتا ہے اس ٹکراؤ کا دماغہ لگ بک 10 ہائیڈرو جنپوں کے دماغوں کے برابر تھا یہ دماغہ اتنا خطرناک تھا کہ اس کے ٹکراتے ہی زمین کی لاکو ٹرن داتیں سپیس میں چلی گئیں ٹکراؤ والی جگہ پر 180 کلومیٹر چورہ اور 20 کلومیٹر گہرہ گرہ بن گیا دماغے کی وجہ سے اس گھرے کا سہارا میٹل اور پتھر آسمان میں دول کے بھرے بادلوں میں بتل گیا 16 منٹ 40 سیکنڈ بعد زمینی ٹکراؤ کی وجہ سے ہماری زمین کے اندر چاروں طرف 11 ڈگری میکنٹیور کی سپیس سے زنزلوں کی لاہریں اپنا راستہ بنانے لگی اس کی وجہ سے سمندر میں ایک خطرناک سنامی کی لاہریں اپڑی اور ایک کے بعد ایک سنامی آنے لگی اور اس زنزلے کی لاہروں نے جگہ جگہ لاوہ دہکا دیا اور جگہ جگہ ڈائناسور کا خاتمہ شروع ہو گیا اس خوفناک دماغے کی وجہ سے ریڈینشن کی مگدار اس قدر بڑھ گئی تھی کہ 800 کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے سب ہی حیوان پوری طرح مٹی کے ڈیر میں بدل گئے اس بک پلاسٹ میں انڑنے والے ڈائناسور اس زمینی خطروں سے تو بچ نکلے لیکن یہ تو شروع بات تھی اس دماغے سے جو لاکوٹن میٹل پتھر اور دھول سپیس میں گئے تھے وہ گراویٹیشنل پول کی وجہ سے ٹھیک چالیس منٹ بعد آگ کے گھولوں کے روپ میں پوری زمین پر برسنے لگے ساتھ ہی دھول کا ایک بڑا طوفان 6000 کلومیٹر پر آرکی سپیڈ سے زمین کی دوسری طرف موت لے کر آ رہا تھا یہ دھول کے بادل اتنے گہرے تھے کہ جس کی وجہ سے زمین پر سورج کی روشنی کا پہنچ پانا مشکل ہو گیا گرم ہوا کا درجہ حرارت 100 ڈگری سیلسیس سے اوپر چلا جانے کی وجہ سے زمین پر درختوں کا خاتمہ شروع ہو گیا دماغے کے نوے منٹ بعد زمین کا درجہ حرارت 100 سے بھر کر 200 ڈگری سیلسیس تک چلا گیا اس کی وجہ سے جو ڈائنسور دماغے سے کوسوں میل دور تھے وہ اس گرمی سے نہیں بچ پائے اس بگ پینگ سے زمین کی کل نوے فیصد آبادی پوری طرح ختم ہو گئی تھی اور جو 10 فیصد ہیوانی جاندار زمین پر بچ پائے تھے ان میں سے بھی وہی جاندار بچ پائے جن کا وزن 30 کلو گرام سے کم تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بگ پلاسٹ میں لاکھوں کی تدات میں جاندار مارے گئے تھے اور نباتات کی ساری آبادی بھی جل کر راہ کھو چکی تھی اور آگے چل کر جو بڑے اور کونی ہیوان بچ گئے تھے ان کا برپور مقدار میں کھانا نہ مل سکا اور وہ بھی ڈیڑھ ہو گئے لیکن یہ بڑا آدمہ کا کسی چھوٹے ہوان کے لیے فائدہ من ثابت ہوا زمین پر ڈائنسور کا ختمہ ایک چھوٹی نسل کے لیے ایک روشن اور سنیارہ دن لے کر آیا وہ نسل تھی محملز کی ویوورز میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا تھامنیل میں اڈوانس میں آپ کو دکھا دیا ہے اس لئے ٹچ میں رہے اور ویڈیو آتے ہی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر دیں مزید ایسی انٹریسٹریک ویڈیو کے نوٹیفکیشن کے لیے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ نے کے بعد